اسلام علیکم جی میں ہوں راہیلہ بلتستانی جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو ہی بتاؤں گی کہ کس طرح سے فراڈ ہو رہے گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جن کے تین بچے ہیں اور ایک ہزبن تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے انتقال ہونے کے کچھ دن بعد ہی اس خاتون کو ایک کال آتی ہے جسے سن کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور خوشی خوشی میں اس کی جو کال پہ ہوتا ہے اس کی ساری بات مانتے چلی جاتی ہے بنا سوچے سمجھے خوش اس لئے ہوتی ہے کیونکہ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے اس نمبر بھی پانچ لاکھ جو آپ نے جیتے ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچانا ہے اس کیلئے آپ پہ کچھ ضروری کام کرنا ہوں گے اب وہ خاتون سمجھتی ہے کہ شاید اللہ نے کسی شخص کو ان کے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے کیونکہ ان کی بچے چھوٹے چھوٹے سے کوئی کمانے والا نہیں ہے اور وہ سیدھی ساری سی جو ہے گھریلو خاتون تھی تو انہیں لگتا ہے کہ شاید اللہ نے ان کی حد کی ہے وہ ان کی بات مانتے چلی جاتی ہے ایک دن وہ شخص انہیں کال کے کہتا ہے کہ آپ کے جو ہے پیسے پانچ لاکھ میں انجھے دینا ہے آپ کو تو اس کیلئے آپ مجھے جو ہے پہلے فور ہنڈیٹ کا لوڈ کروائیں کچھ پروسس وغیرہ ہے تو اس کی بات ہوگا جب وہ کروا دیتی ہے تو اس شخص کو لگتا ہے کہ یہ خاتون بہت سیدھی سادھی ہے اسے آرام سے ہم پیسے نکلوا سکتے ہیں کچھ ٹائم بعد پھر وہ پھر کال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو کچھ فائل وغیرہ ہے وہ فیل کرنا ہے آپ کو تیسیزار دینے ہوگی کیونکہ ہم نے اس فائل کو آگی جمع کروانا ہے بہت لمبا پروسس ہے تو خاتون پہلے ان سے کہتی ہے تھوڑی سی تھوڑا سا بحث کرتی ہے کہ میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہے کیونکہ میرا حزبن کے بھی ڈیتھ ہوئی ہے بچے بھی چھوٹے ہیں کوئی کمانے والے نہیں ہیں لیکن وہ پتھر دل شخص جو ہے انہیں مجبور کر دیتا ہے کہ پیسے آپ کو لینے ہوگی وہ آرڈیاں دیتا ہے کہ آپ کسی سے ادھار لیں تو وہ شخص وہ خاتون جو ہے وہ جاتی ہیں اپنے کسی جاننے والے کے پاس ان سے تیس دار ادھار مانگتی ہیں جب وہ ادھار لیتی ہیں تو جو شخص جو دے رہا ہوتا ہے ادھار نے توڑا شک ہوتا ہے کہ یہ کیوں لے رہی ہیں تو اس وقت تو وہ نہیں پوچھتا لیکن کچھ دن بعد وہ آکھے اس خاتون سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیوں پیسے لیے تھے کیا مجبوری ہے کیا پریشانی ہے تو وہ خاتون سارا بتا دیتی ہیں کہ یہ سب ہوا تھا اس طرح سے پیسے مانگیں جب اس سے پتہ جلتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ سب فراڈ ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کبھی کسی کو اس طرح سے پیسے نہیں ملے وہ ابھی بھی کوشش کرے کہ پیسے مل جائے کیونکہ جس شخص میں پیسے لیے تھے وہ پیسے لینے کے بعد سمبند کر کے فرار ہو گئے کہاں ہوا ہے کہاں سے تعلق تھا کچھ نہیں پتا اس کا اس اس سٹوری سے دیکھیں میسیج ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں کسی پر بھی کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اب اس دور میں یہ دنیا بھروسہ کے لائق نہیں ہے بھروسہ کرنا ہی ہے تو صرف اپنے خدا پر اپنے مباب پر کیجئے اس کے علاوہ کوئی دنیا میں آپ کا اپنا نہیں ہوتا تو کسی پر بھروسہ نہ کیجئے اور اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے اگلا بندہ جتنا آپ سے جتنا انسسٹ کر رہے چاہے وہ آپ کا اپنا ہو چاہے غیر ہو جتنا انسسٹ کر رہے آپ سے کسی کے وہ آپ کی حلپ کرے گا اس طرح اس طرح بلیب نہ کرے جب تک آپ تین چار لوگوں سے مشورہ نہ کریں تب تک کسی کی بات پر بلیب نہ کریں اور میں آپ سب کو بھی یہ آگاہی دینا چاہتی ہوں کہ پیس اس طرح کی افراد سے بچے رہے سکیم سے بچے رہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور بھی اس طرح کی بہت ساری سٹوریز میرے پاس آئی ہیں تو اگر آپ لوگ کے ساتھ بہت ساتھ کچھ ہوئے تو بتائیے ہم شیئر کریں گے اور آپ کو کسی حلپ کی نید ہے تو ہم آپ کیلئے بالکل حاضر ہیں تو لاحف اس